دنیا میں کسی مذہب نے پاکی صفائی کی اتنی تعلیم نہیں دی جتنے شریعت اسلامیہ نے دی ہے ایک مثال دیکھے بات آگے ختم کر کے پھر انشاءاللہ آگے بڑھاؤں گا ایک ہے نماز کتنی پاکی صفائی چاہیے دنیا کی کسی مذہب کی عبادت میں بنیادی عبادت میں آپ دکھا دیجئے نماز کے لیے سب سے پہلے ہمارا دل و دماغ پاک ہو کس سے؟ شرک، بدات، خرافاری، ریاکاری ریاکاری سے پاک ہو پھر اس کے بعد ہمارا جسم پاک ہو جسم؟ نجاست سے، گندگی سے حدث اکبر، حدث اصغر سے پاک ہو پشاپ پاخانہ اور چنابت سے پاک ہو کپڑا پاک ہو کپڑا پاک ہو پھر وہ جگہ پاک ہو اللہ اکبر اتنی پاکی کے باوجود عضو نہیں کیے نماز ہوگی پھر عضو بنانا پڑے گا اللہ اکبر سبحان اللہ بحمدہ دنیا کے کسی مذہب کی عبادت میں دکھا دیجی اتنی پاکی سفائی کا احتمام ہوتا ہے کہ نماز کے لئے آپ کو کتنی پاکی سفائی کا احتمام ان میں سے ایک چیز ناپاک ہو آپ کی نماز نہیں ہوگی الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام وعلا اشرف الانبیائی وسید المرسلین نبینا محمد وعلا آله واصحابه اجمعین من تبیهم باحسان الى يوم الدین اما بعد فوض باللہ السمع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفظه وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین حضر نگرامی قبر کے تین سوالات کی وضاحت کے تعلق سے ہم نے اب تک یہ معلوم کی کہ من رب کا تمہارا رب کون ہے تو اس کا جواب ہے ربی اللہ ہمارا رب اللہ ہے تو اللہ ہی کیوں رب اور اللہ کی ہی عبادت کیوں اس تعلق سے ہم نے گدشتہ دروس میں معلوم کیے ہیں اس کے بعد دین اسلام کے تعلق سے سوال ہوگا کہ تمہارا دین کیا ہے تو دین کے تعلق سے جواب جو صحیح ہے وہ یہ کہ دینی الاسلام میرا دین دین اسلام ہے تو اسلام ہی کیوں آخری اور اللہ کے پاس قابل قبول دین ہے اور اسلام پر ہی عمل کیوں ہونا ہے کیوں کرنا ہے اس تعلق سے ہم نے کل معلوم کی آج ہم معلوم کریں گے آخری سوال نبی کے تعلق سے کہ وہ جو تمہارے درمیان بھیجے گئے کون ہے یا تمہارے نبی کون ہے تمہارے رسول کون ہے تو اس کا جواب ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آج جسے ہم لوگ معلوم کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی پیروی کیوں ہونی چاہیے آپ کی عظمت آپ کا مقام مرتبہ کیا ہے تو دو باتوں کو بنیاد بنا کر میں آپ کے سامنے چند باتیں ارز کروں گا پہلی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح آج تک روح زمین پر کوئی انسان پیدا نہیں ہوا اور نہ ہی قیامت کی صبح تک پیدا ہوگا آپ خیر البشر ہیں انسانوں میں سب سے افضل ہیں بیسٹ ہیں خیر ہیں کس اعتبار خیر ہیں ہر اعتبار سے ہر ناہیے سے ہر انگل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر ہیں بیسٹ ہیں افضل ہیں چاہے چاہے نجیب اخلاق ایک رول موڈل کے اعتبار سے ایک ٹیچر اور ایک رہنما ایک قائد اور ایک لیڈر کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر ہیں بیسٹ ہیں آپ کی طرح کوئی نہیں ہے مختصر وقت میں آپ نے جو ریزلٹ لایا ہے تئیس سالہ مدت میں آپ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ اکرام جو ایک ایک جگہ پر اپنے اپنی جگہ پر ایک ایک عظیم ہستی ہے روح زمین میں کسی میں انہوں نے ایک لاکھ چوبیس ہزار اپنے باد قائدین لیڈران بہتئین سرماؤں کو چھوڑا ہے اور میں آپ کے سامنے کیا کیا ارز کرو آپ سوچتے جاؤ دیکھتے جاؤ فہرست بناتے جاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے خیر ہیں افضل ہیں آج تک کوئی انسان آپ کی طرح پیدا نہیں ہوا اور نہ ہی قیامت کی صبح تک پیدا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے آپ کا یہ اونچہ جو مقام و مرتبہ ہیں آپ کی یہ عظمت ہے آپ کا یہ مقام ہے تو آپ کو سب سے اونچہ مقام ملنا ہے اور یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور پیروی ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ نے کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ ہم نے ساری دنیا کے لئے رحمت بنا کر بھیجا وَمَا اَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَيْلَمِينَ سورہ انبیاء کی آیت نمبر ایک سو سات میں اللہ نے فرمایا اے نبی ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لئے ایک لخت رحمت بنا کر بھیجا ہے سارے جہاں کے لئے اللہ کے تعلق سے اللہ نے اپنے تعروف میں اپنے انٹرکشن میں یہ فرمایا قرآن مجید کی پہلی آیت ہے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع یہ جو کلام ہے اللہ کے نام کے ساتھ شروع اور میں نہیں اسلام پر عمل اور آخر شریعت پر عمل کیوں ہو نہ ہے تو قرآن کے تعلق سے فرم بتایا کہ اس کے شروع میں لکھا ہوا ہے لا رائع بافی کسی کتاب کے شروع میں نہیں ہے بات گزر چکی ہے اور اس کے شروع پہلی آیت میں کہا کہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع اللہ کون ہے الرحمن الرحیم ہے اللہ رب العالمین ہے اللہ رحمتوں والا ہے بڑا مہربان ہے نہائیت رحم کرنے والا ہے تو اللہ نے آخر نبی کے تعلق سے بھی بات فرمائی اور کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ آ اللہ تعالی رب العالمین ہے تو نبی رحمت لِلْعَالَمِينَ ہے عالم کیا ہے میں اس وقت بھی عرض کیا کہ عالم الگ الگ جنڈر اور جنس کو بھی کہا جاتا ہے جیسے انسان ایک جنس اور جنڈر ہے حیوانات ایک الگ جنس اور جنڈر ہے ایسے مرد ہیں عورتیں ہیں چھوٹے ہیں بڑے ہیں حجر شجر جو کچھ بھی ہیں ان سب کے الگ الگ دنیا ہے اور شاعر کی زبانی ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں کتنے جہاں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جہاں کے لیے ہر ایک کے لیے رحمت ہیں اللہ اکبر بہت بڑی بات ہے کسی کے تعلق سے اللہ نے نہیں فرمایا کسی نبی کے تعلق سے بھی اللہ نے نہیں کہا تو ظاہر سی بات ہے آخری اور فینل جو آخری نبی ہے ان کے تعلق سے اللہ نے جو بات کہی اب ان کو حق ہے کہ دوسروں سے ہٹ کے ان کے ساتھ سلوک ہونا چاہیے یعنی اتباع اور اتعاد کے بارے میں ایمان تو سارے نبیوں پر ہوگا لیکن عمل آخری نبی پر یہ بھی انشاءاللہ یہ دوسری میری بنیاد ہوگی پہلی بنیاد آپ صلی اللہ سلم خیر البشر ہیں کس کس اعتبار سے خیر ہیں یہ آپ کی طرح دنیا میں آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا یہ میری پہلی بنیاد ہے اور آپ صلی اللہ سلم کی ہی اطاعت کیوں آپ کی اطاعت ہی کیوں اور قبر میں آپ کے تعلق سے کیوں سوال ہوگا ان دو باتوں کو بنیاد بنا کر محور بنا کر میں انشاءاللہ باتوں کو آگے بڑھاؤں گا آج میں آپ کے سامنے پہلی بنیاد تے بات کروں گا اور وہ ہیں آپ خیر ہے بیسٹ ہے رحمت ہے آپ صلی اللہ سلم ہر ایک کیلئے رحمت انسان جنات حیوانات چرندے پرندے درندے تھیزا کائنات حجر شجر پہاڑ ندیہ طالاب آسمان زمین ساری مخلوقات سارے عالم اپنے پرائیں دوست دشمن کے لیے بھی آپ رحمت ایک بہت بڑا غائر مسلم مسننف لکھتا ہے کہ کتنے ایسے مسننفین ہیں جنہوں نے بہت ساروں کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں مگر مشہور نہیں ہوا شہرت کب ملی جب انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ سلم کے بارے میں لکھا مائیکل ہارٹ جنہوں نے دہ ہنڈرڈ لکھا ہے کتاب دہ ہنڈرڈ دنیا کے سو بڑے بڑے ہستیوں کے بارے میں لکھا ہے اس کے بعد اور کوئی مسلمان نہیں ہے غیر مسلم ہے اس نے کہا میں نے بہت سوچا کس کا نام پہلے رکھوں تو میرا ضمیر گوارہ نہیں کیا یہ فطرت کی آواز ہیں یہ فطرت کی آواز ہیں اگر فطرت کو ظاہری آلائیشوں سے ظاہری دباؤ سے ظاہری اس کی گندگی اور ظاہری جو عدران ہے ان سے دور رکھا جائے یہ فطرت کی آواز ہے کہ اللہ رب العالمين ہے محمد صلی اللہ سلم رحمت للعالمين ہے اس نے کہا کہ میرا امیر گوارا نہیں کیا کہ میں محمد صلی اللہ سلم کی علاوہ کسی اور کو سب سے پہلے اپنی کتاب میں جگہ دوں کیونکہ آپ کی خدمات آپ کی جو کارنامے آپ کی جو باتیں آپ کی اخلاق کردار حسن جمال سب اعتبار سے آپ پرفیکٹ ہیں اور آپ کو یہ حق پہنچتا کہ آپ کا نام تہلے آئے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہوئی آپ کو چہنے والے وہ لوگ جو آپ کے خلاف بھی لکھیں اور آج تک بھی کسی انسان کو شائن ہونا ہے کسی پولیٹیشین کو ووڈ زیادہ ملنا ہے کسی آدمی کو اپنی شہرت کو چمکانا ہے کچھ بھی کرنا ہے وہ کیا کرتا ہے یا تو نبی کے بارے میں لکھتا ہے نبی کے خلاف میں لکھتا ہے نبی کے خلاف یعنی نبی دشمنوں کے لیے بھی رحمت ہے اور جو نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں انشاءاللہ بھی بات یاد آگئی اس کو بھی ہم تیسری بنیاد بنا کر آپ کے سامنے بات ارز کروں گا اللہ کرے سارے چیزیں کور ہو جائیں کیونکہ آج نبی کے خلاف ایسے پروپیگنڈیں نبی کے بارے میں ایسے ایسے ایترازات ہوتے ہیں کہ مسلمان خود پریشان ہو جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں اور آپ کے سوالات کرتے ہیں کہ بھئی یہ کیسے ہوتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے پچھلے دنوں میں آپ کو ایک سوال ایک صاحب رمضان میں ہی آکے کیے اور آپ بھی وقت تی طور پر پریشان ہو جائیں کہ آپ کو یہ پتہ نہیں ہے غیر مسلم سٹڈی کر کے بتاتے ہیں نہ کہا کہ تمہارے نبی تو بہت گندے ہیں ناؤس بللہ کیوں کہا کہ ایک حدیث ہے ابودود کے صحیح حدیث ہے بیر بداعہ بیر بداعہ بیر کے معنی کون اور بدعہ اس کا نام ہے مدینے میں ایک بڑا سا کون تھا مدینے کے نچلے حصے میں تھا مدینہ ایسے آبادی ہے آپ نے حدیث میں سنا کہ مدینے کے عوالی سے آئے اوچائی کی طرف سے تلقا یہ لفظ اور اللہ کا کرم ہے ان کے سوال سے مجھے اپنے پی ہیجڈی کا تھوڑا سا مواد ملا اس کنٹین مل گیا ہے کہ گرامیٹیکل اعتبار سے کیسے استدلال کر سکتے شریعت کو کیسے سمجھ سکتے ہیں تلقا ایک لفظ ہے جس کو عربی گرامیر کے اعتبار سے مجھول کہا جاتا ہے انگلیش میں سمجھنا چاہتے تو پیسیو وائس اور ایکٹیو وائس یہ پیسیو اور ایکٹیو ہوتا ہے تو یہ ایکٹیو الگ ہے پیسیو الگ ہے ایکٹیو میں جو کرنے والا معلوم ہوتا ہے اور پیسیو میں کرنے والا معلوم نہیں ہوتا understood ہے مثال کے طور پر لکھا رہتا ہے ریچارج موبائل ریچارج done here موبائل ریچارج یہاں کیا جاتا ہے کرنے والا کون ہے دکان والا ہے یہاں پر کرنے والا نہیں ہوتا سبجک نہیں ہوتا ہے اوبجک کو ہی سبجک بنا دیا جاتا ہے کیا کرتا ہے کرنے والا دکان دار کیا کرتا ریچارج کس کو موبائل کو موبائل جو اوبجک تھا اس کو شروع میں لاتے ہیں موبائل ریچارج done here ایسے ہی ہوتا ہے تو اب ضائع سی بات یہاں پر حدیث میں جو لفظ تلقا ڈالا جاتا تھا کیا ہے کہا کہ مدینہ کا کونہ ہے تھوڑا سا لائن چینج کر رہا ہوں لیکن یہ ضروری بات بھی ہے مدینہ کا جو کونہ ہے بڑا اسا کونہ اس میں کہ ہیز آلود کپڑے ڈالے جاتے تھے کون ڈالتے تھے نہیں ہے یہ بات یاد رکھی کتے دیگر جانور مر جاتے تھے وہ بھی اس میں ڈالے جاتے تھے مدینہ میں جو کونہ کرکٹ وہ بھی ڈالے جاتے تھے نبی سے پوچھا گیا کیا بیر بدا کے پانی سے ہم عضو بنائیں نبی نے کہا ہاں جی عضو بناؤ پاک ہے گسل بھی کرو پیو بھی آپ کو کیسے لگ رہا ارے بھائی اتنی گندگیا ڈالے اب جس کو بیک گراؤن پتا نہ ہو وہ کہے گ تو کتنا گندہ ہے مسجد احمد کی روایت ہے مسجد احمد کی روایت ہے اور عام طور سے میں جب فکر پڑھاتا ہوں تو کلی حاجرہ میں حاجرہ دو سالہ بھی تین سالہ کورس اس میں اس چیز کو میں خود کر کر بتا تو اس طرح کے objections آتے ہیں آپ کو یہ جواب یاد رکھنا ہے کیا ہے مسجد احمد کے روایت میں حدیث کو دوسرے حدیث سے سمجھ نہ ہے کسی بھی چپٹر کے ایک حدیث سے ساری بات ظاہر نہیں ہوتی ہے اس روایت میں یہ ہے پوری وضاحت وہ کیا ہے مدینے کے نچلے ہوتا ہے کوئی چیز کوئی جانوار مر گیا کیا کرتے ہیں لے جا کے کھلے میدان میں پھیک کے آج تک کہ آج بھی گاؤ دیہات وں خواتین سب جمع کر رکھ لے جا کے گاؤں میں کسی کھلے جگہ پر پھیک کے آتے ہیں وہاں کوئی ملسی پلٹے والے تو نہیں ہے آکے لے کر جائیں گے ہاں کیا کرتے ہر چیز باہر پھیک دیتے ہیں کھلے میدان میں پھیک دیتے ہیں لیکن وہ ان چیزوں سے اس کے جراسیم سے متاثر نہیں ہوتے ہیں کھلا میدان ہے دھوپ پڑ رہی ہے یہ سٹی کی بات آور ہے کھلا میدان دھوپ پڑ رہی ہے یہ ساری گندگیا سوک رہی ہے مٹی ہے تائریک مٹی ہے افزار کر رہی ہے آپ کو کھا مٹی ملے گی آج سٹی وں میں حال یہ ہے آنکھوں کے پرابلم زیادہ ہے کیوں آپ کو نہ زمین سے زمین کے رس مل رہی ہے ڈائریک زمین پہ کون چلتے بھئی نہیں چل ہی نہیں پاتے ہم دھوپ نہیں مل پاتی ہے وہاں کیا ہے زمین افزار کر رہی ہے اور اوپر سے دھوپ ہے یہ ہوتے ہوتے یہ سب گندگیاں سوک جاتی کی نہیں سوک جاتی ہے افزار کرنے کے بعد زمین کے ہوا اور روشنی دھوپ تیز کی وجہ سے سارے ختم ہو جاتے ہیں اب اس کے ذرات باقی ہے اب بارش ہوتی ہے تو وہ سب آکے بہ کے اس میں گرتے ہیں یہ چوتھا فلٹریشن ہو رہا ایک کلاب کا پانی میں روٹیڈ ہوتے 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 آکے اس میں گرا اور وہ کواں بھی اتنا بڑا تھا اس میں بہت پانی ہے بہت پانی تھا اور شریعت اتبار سے پانس سو لٹر سے اوپر پانی اور بہنے والا پانی ہو تو وہ پاک ہو جاتا یہ تو اتنا بڑا کواں تھا جس میں کم کم علامہ لکھتے میزارمنٹ کر کے کہ کئی ہزار لٹر پانی کی بات ہے اور وہ تو نکل رہا ہے پانی جب آپ نکالتے ہیں سینجھتے کوئیے میں گندگیا گر جاتی پہلے تو کیا کرتے تھے اتنا پانی سینجھتے سینجھتے کہ پوری طرح پچاس سو سال پہلے گاؤں دیہات کے لوگ کیا کرتے تھے آج بھی جو ہم پی رہے فلٹر کر کتنے ندیوں کے پانی ہے اور ندیوں کے پانی میں کیا کیا ڈالتے ہیں بھئی اب وہ تو دھوپ میں روشنی میں ہوا میں کچھ بھی فلٹر نہیں ہوا سکا بھی نہیں کہ کیا اس کا بیکگراؤنڈ کیسے ڈالا جاتا اور گرامیٹی کے لئے تبار سے کوئی انسان لاکھے اس میں نہیں ڈالتے تھے کہ مسلمان کتنے گندے ہیں اسلام نے پاکی صفائی کو آدھا ایمان کہا ہے اسلام کی پہلی وہی اقرہ تو دوسری وہی وثیاب کا فتحر اور تم اپنے کپڑ کو پاک صاف رکھا کرو وہ اسلام اتنا گندہ نہیں ہے دنیا میں کسی مذہب نے پاکی صفائی کی اتنی تعلیم نہیں دی جتنے شریعت اسلامی آنے دی ہے ایک مثال کے بات ختم کر کے پھر انشاءل آگے بڑھاؤنگا ایک ہے نماز کتنی پاکی صفائی چاہیے دنیا کی کسی مذہب کی عبادت میں بنیادی عبادت میں آپ دکھا دیجئے نماز کے لیے سب سے پہلے ہمارا دل و دماغ پاک ہو کس سے شرک بدات خرافاری ریاکاری ریاکاری سے پاک ہو پھر اس کے بعد ہمارا جسم پاک ہو جسم نجاست سے گندگی سے حدث اکبر حدث اسگر سے پاک ہو پشاب پاخ اور چنابت سے پاک ہو کپڑا پاک ہو پھر وہ جگہ پاک ہو اللہ اکبر اتنی پاکی کے باوجود عضو نہیں کی یہ نماز ہوگی پھر عضو بنانا پڑے گا اللہ اکبر سبحان اللہ بحمد دنیا کے کسی مذہب کی میں پاک سفائی امدگی کا خیال رکھا گیا ان میں سے ایک چیز نہ پاک ہو آپ کا جسم پاک ہے دل و دماغ پاک ہے جگہ پاک ہے سب کچھ پاک ہے آپ کا کپڑا گندہ ہے نماز ہوگی اللہ اکبر آپ نے عضو نہیں کیا نماز ہوگی نہیں ہوگی یہ ہے اسلام کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اتنی گندی باتوں کی تعلیم دیا کریں انشاءاللہ باتیں اور بھی آتی رہیں گی ہماری بات باقی ہے ادھوری ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کائنات میں انسان نہیں دیکھا یہ میں آپ کو ثابت کر رہا انشاءاللہ باتیں آگے پیاروی کی توفیق عطا فرمائیں جس میں ہر ایک کی نجات ہیں آمین وآخر دعوان الحمد اللہ رب العالمین سبحانک اللہ وحمد اشہد اللہ اللہ انت تستغفر اتو بلائی صلی اللہ نبی محمد محمد محمد